سر ریزرو آج کی خبر کے مطابق چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور جو یو اے ہی کے آپ نے پیسے واپس کرنے تھے جن کو مدت میں توسیب ہی ہو سکتی تھی لیکن پھر جو صورتحال ہے پاکستان کی محیشت کی وہاں کے جو کمرشل بینک ہے انہوں نے اپنا ایک ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ واپس لے لیا پاکستان نے وہ ادائیگیاں کر دی ہیں اب اب آپ تو بل بلا اٹھے ہیں نہ دوست ممالک سے پیسے مل رہے ہیں ایک مہینے کی امپورٹ کے ہمارے پاس پیسے رہ گئے ہیں یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان تو تباہ ہوا لیکن تباہ کس نے کی یہ ایتراپی ہے بین سلطور کے تباہ ہم نے ہی کی کہ گزشتہ ہے دس مہینوں میں جس طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری ہوئی ہے اور جس تیز رفتاری سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور معیشہ تباہی کی طرف گئی ہے اس کو دیکھ کر اس کو سوچ کر دل خون کے آسور ہوتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوں گے میڈیا کے لوگ بھی اور بازوں کا چرمندگی بھی ہوتی ہے اور اس قوم سے ہم مافی کیسے مانگیں گے اور اب ہمارے پاس جو ڈیزرب ہیں وہ چار اشاریہ پانچ ارب ڈالرز ہیں یہ کتنا الارمنگ ہے سر اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ایکسٹر آرڈنری بیئر نہیں لیا گیا پاکستان کو چلانے کے لیے تو پاکستان کوئی بھی صورتحال ہمیں آگے جا کے بہت سخت مشکلات سے نہیں بچا سکتی میں لفظ ڈیفورڈ کا تو نہیں لینا چاہتا مگر مجھے کوئی آگے پر امید شکل نظر نہیں آتی پر امید شکل صرف اس وقت آئے گی جب ہم اپنا گھر خود صحیح کریں گے انڈیا کی جو سرکار ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا نہیں ہے پاکستان سے حالات بہتر نہیں کرنے because at the end of the day that suits prime minister موڈی اور ان کی ٹیم کو سوٹ کرتا ہے کہ جی آپ پاکستان کو جڑا tough time دے کے رکھیں ہمیں کون سی پاکستان کی ضرورت ہے ہماری کون سی economy attach ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کے دور کی یہ economy سے attach ہیں لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حقیقت کو پہلے وجوہات چلاش کریں اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی کی حکومتیں ہوں فوجی حکومت ہوں ایک پارٹی کی ہو دوسری پارٹی کی ہو تحریک انصاف کی ہو صوبائی حکومت ہو سب کی ایک ہی policy ہے آپ دنیا کے بہترین دماغ لے آئیں میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے معیشے ٹھیک نہیں ہوگی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئیے نایلوج کی ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جہاں ایک طرف پاکستان اس بات پر ہو رہا ہے کہ جو انڈیا ہے انڈیا کے جو پی اے میں وہ جب چاہے ہمارے کرکٹ کو تباہ کر سکتے ہیں ہمارے دیس کو تباہ کر سکتے ہیں وہ ہی دوسری طرف جو بھارت کا دوست UAE ہے جو اب پاکستان کا دوست نہیں رہا وہ جو ہے وہ پاکستان پر بڑے بڑے جو ہے وہ جھٹکے پاکستان کو دے رہا ہے دوستو اس سے پاکستان بہت زیادہ پریسان آنے والے دینوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیس طریقے سے ابھی UAE نے سات طریقے سے بتا دیا ہے کہ آج جو ہے وہ پاکستان کا فرینڈ نہیں ہے دوسری طرف جو بی سی سی آئی کے طرف سے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہتی کہ ہماری جو پی سی بھی آگے بڑے ہم پیسہ کمائیں اور اسی لئے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کا جو پی ایم ہے وہ جب چاہے ہماری کرکیٹ تباہ کر سکتا ہے ہمارے دیس کو تباہ کر سکتا ہے اور دوستو یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ خود رمیج راجہ جب پی سی بھی کے چیئرمین تھے تب انہوں نے یہ بات مانی تھی کہ جو پی سی بھی کا ریوینڈیو ہے اس میں ایٹی پرسنٹ ریوینڈیو جو ہے وہ بی سی سی آئی کے طرف سے آتا ہے یعنی کہ اسی پرسنٹ جو پیسے ہیں وہ بھارت سے پی سی بھی کماتی ہے اور اگر پی سی بھی یہ دینا بند کر دے تو اس سے پی سی بھی جو ہے وہ چلی نہیں پائے گی تو چلی ویڈیو میں چلتا ہوں دیکھیں پاکستانی میڈے اس پر اور کیا بات کر رہے ہیں سعودی عرب چائنہ یا اور کوئی بولک یا ایون آئی ایم ایف ہمیں ضرورت ہے ان کی مگر وہ صرف قرضوں کی رول آور کی حد تک ہے مگر اگر وہ رول آور ہمیں مل جاتا ہے اس کے باوجود بھی اگلے پاس سالوں میں پاکستان کی وعیشت صحیح نہیں ہو سکتی اگر پاکستانی اپنا ایمپورٹ کا بالکم نہیں کریں گے اور اپنے رہنے سینے کے طریقے تبدیل نہیں کریں گے اور جو کہ نہیں ہو رہے ہیں تو پھر میں بہت شدید مشکلات دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی امید کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے سر دیکھیں پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے کہنا نہیں ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر کوئی توہین مذہب ہو جاتی ہے آپ ایک اکانومیسٹ رہے ہیں اور آپ نے آداد و شمار کے اوپر سرباد کرنی ہے اور ہمیں اوپن لی قوم کو بتانا بھی چاہیے سیچویشن کیا ہے کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں ٹیکنیکلی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب بہت قریب پہنچ گئے ہیں صرف حکومت نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ آناؤنس نہیں کر رہی اور آپ امپورٹس کے پیسے نہیں دے سکتے آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ وزیر خزانہ نہیں ساری وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں خدا نہ خاصتا ایکچول سیچویشن کیا ہے شبر زہدی صاحب آپ نے سسٹم کے اندر بھی کام کیا اور سسٹم کے باہر بھی آپ جانتے ہیں سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں ڈیفالٹ کوئی ایسی ڈیفائن ٹرم نہیں ہے جس کو آپ کر سکیں دو تیجے ہوتی ہیں ڈیفالٹ کی ایک چیز ہوتی ہے ڈیفالٹ کی جس کو ریاست اپنے بیرونی خرضوں کی ادائیگی میں یا انرونی خرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کرتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بیرونی خرضہ ادا کر سکے جس کی ریسٹ مثال ابھی سری لنکا ہے دوسرا ڈیفالٹ کی شکل وہ ہوتی ہے جب ریاست وہ چیزیں ایمپورٹ نہیں کر سکے جو اس کو ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنے فورن ایکشنج نہیں ہوں کہ وہ اپنی ضروریات کے حساب کی چیزیں ایمپورٹ کرے اور وہ پھر ان کے اوپر اس کو انفارمل یا فارمل رسٹکشن لگائے تو وہ بھی ایک ڈیفالٹ کی شکل ہی ہے پاکستان اس کو دوسرے والے کو ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہتے ہیں پاکستان پچھلے کوئی دھائی تین مہینے سے ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی شکل میں جا چکا ہے اگر ہم یہ رسٹکشن نہیں لگاتے تو آج تک ہمارے ریزرز تقریباً زیرو ہو چکے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً پانچ بلین کی لسیز پڑی ہیں جو ہم نے نہیں آنر کی ہیں اور اگر ہم ان کو آنر کرتے تو ہمارے ریزرز نیگٹیب میں چلے جاتے یہ ہے ڈیفالٹ کی ٹیکنیکل پوزیشن اب دوسری جو پوزیشن ہے ریاستی ڈیفالٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے بیرونی خرضوں میں کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے اگر بھارت چاہے تو ہمیں آرام سے پرباد کر سکتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ نئی بات نہیں ہے پاکستان اس بات کو پہلے بھی مان چکا ہے اور اس لئے پاکستان میں لگتار اس بات پر ڈیویٹ ہوتا رہتا ہے کاخرکار ہم بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہے وہ اچھا کیوں نہیں کرتے دوستو یہ جو گورنمنٹ سہبا صریف کی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے چاہا تھا کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے کیا جائے لیکن کیونکہ عمران خان کو سیاست کرنی ہے اور عمران خان نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے ہو اور اس لئے اس نے اس ٹائم پر یہ باتیں کرنا شٹارٹ کر دیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھارت کے سب سے جیدہ قریبے امریکہ کے سب سے جیدہ قریبے اور اس لئے اس ٹائم پر الیکشن چل رہا تھا اور اس لئے جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس نے نیا موڑ دیا اور اس نے بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنا بند کر دیا اور اسی وجہ سے تو آج پاکستان کے حالات ہی ہے کہ آج پاکستان میں لگ وقت 70% لوگ کے پاس تو کھانے کے لئے پیسے ہی نہیں ہیں 30% جو لوگ ہیں اس میں سیاست دن اس میں آرمی کے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہی بس ہیں آج پاکستان میں دور وقت کی روٹی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ مسکل ہو چکا ہے اور اس لئے پاکستانی لائپ ٹیوی پر آ کر پاکستان کی جو سیاست ہے جو سہباد شریف کی گورنمنٹ ہے اس کو گالی دینے سے بھی نائی چھوک رہی ہے تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں خمال کر کے جہو بتے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو ویڈیو کو لائک اور من چینل آئیے نیوز کو جہور جو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی انٹیسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملیں گے سنیوز کو ساتھ اپلے ایک تری سپورٹس نیوز